بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مزیر خزانہ زہور بلیدی مبارک بات کے قابل ہیں جنہوں نے مثالی بجٹ پیش کیا ہے سبائی مشہیر ایک سائز اینٹ ایکسیشن کا اظہار خیال ہزارہ دیموکریٹک پارٹی کے مقضی ویانوے گزشتہ روز سبائی اسیمبلی کے بجٹ جزلاس کے دوران پیش آنے والے واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کیا گیا ہے حکومتی ارکان نے متحدہ پوزیشن کے ارکان اسیمبلی کے خلاف تحریک سہکاک و لجتان اسیمبلی کے سیکرٹری ایٹ کو جمع کر آ دی ہے حکومت نے نئے مالی سال دوزار اکیسے وائز کا انتہائی متوازن بجٹ پیش کیا ہے سبائی وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس پاکستان بی بلس پارٹی کے سبائی صدر کا پرشن خواہ میپ کے سبائی صدر عثمان خان کانکر کی ناساز طبیعت پر دلی افسوس کا اظہار اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اللہ بلوچتان میں جام کمال خان نے کہا ہے کہ مجھ پر حملے سے میں ایک فیسے بھی پریشان نہیں بلکہ تشویش اس بات کی ہے کہ غنڈوں نے بلوچتان اسیمبلی کو نقصان پہنچائے اور بے حرمتی کی ہے قوم اور مذہب پرس جب اقتدار میں تھے تو چمند کیلو عبداللہ اور لورلائی کے لیے کچھ نہ کر سکے لیکن ہم نے بحیثیت اتحادی حکومت کر دکھایا ہے بلوچتان عامی وجیٹ میں ہیلکارٹ، نئے ازلاو ڈیویجر، اسامیاں، کالجز، پچیس سی سے تنخواہ ہیں اور بہت کچھ شامل ہے جب وزیر اللہ نہیں ہوں گے تب اختر حسین، سنا بلوچ و نواب اسلم رئیسانی اور احمد نواز اپنا شوق پھر سے آزمالیں میرے لئے یہ پریشان کن اور تشویش کی بات ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ویٹر پر اپنے پیغام میں کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے مقیزی نائم صدر آغا شاہ زیبد دورانی نے گزشتہ روز بلوچستان اسیملی میں رونوہ ہونے والے پور تشدد واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے بلوچستان کی روایات تقدس اور اقتدار کو پاوال کر کے رکھ دیا ہے اپوزیشن کو دیواز سے لگانا موجودہ حکومدانوں کا وطیرہ بن چکا ہے ایسے عوامل آمریت سے مماسلت رکھتے ہیں طاقت کا استعمال حکومدانوں کی باکھلاہت ثابت ہو رہا ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا حکومت کی ذمہ داری ہے اگر ایسا نہ کیا گیا تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان اسیملی میں جسرہ اپوزیشن پر ڈنڈے برسائے گئے وہ انتہائی قابل مذہمت اور افسوس عمر ہے احتجار جمہوریت کا حسن ہے اختلاف رائے کو برداشت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے مگر یہاں اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی وجہ اسے انا کا مسئلہ بنا کر طاقت کا بلا جواز استعمال کیا گیا جس کی تمام طرف ذمہ داری حکومت بلوچستان پر آئید ہوتی ہے کیونکہ اگر حکومت چاہتی تو اس معاملے کو اپہامت افہم سے حل کر سکتی تھی مگر موجودہ حکمرانوں کو گفتو شنید کا طریقہ اکان سرے سے معلوم ہی نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ چار روز سے احتجار پر بیٹھے اپوزیشن ارکان سے گفتو شنید کے بجائے انہیں اور پولیس کی جوانوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے جو اتہائی قابل افسوس عمر ہے جمہوریت علماء اسلام بلوچستان کے نمائوں نے بلوچستان اسیملی میں متحدہ اپوزیشن ارکان پر بکتر بندگاری چڑھانے ارکان کو زخمی کرنے منتقب عوامی نمائندوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے سوچے سمجھے سازش کے تحت ملک محمار کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے حکمرانوں کی ناکس پولیسی کی وجہ سے تعلیم کا شعبہ بری طرح متاثر ہو گیا ہے ان خیالات کا اظہار جمہوریت علماء اسلام بلوچستان کے صدر حافظ محمد حسن شہاب اور دیگر نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ ہم وقت کے مسلک شدہ اور جابر حکمرانوں کی انسانیت سوچ پولیسیوں کو مسترد کرتے ہیں سابق وزیر علیہ بلوچستان رکن صبائی سینلی نواب محمد اسلام خان ریسانی نے مستقب میں خواتین اسازہ کی اسکول وین پر فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ بھی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ امن اور تعلیمی ماحول خراب کرنے والوں کو کیفرے کردار تک مہجھ جائے جائے گزشتاروں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں نواب محمد اسلام ریسانی نے مستقب میں خواتین اسازہ کی اسکول وین پر فائرنگ کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ افسوسناک واقعے میں ملوث تہشت گردوں کی سرکوبی کی جائے تاکہ پر امن تعلیمی ماحول کو خراب کرنے والوں کو کیفرے کردار تک مہنچائے جائے ہم ذلی دیزامیہ کے ساتھ ہم ممکن تعاون کریں گے صوبائی مشیر ایک سائز اینڈ ایک سیشن ملک نعیم خان بازہی نے کہا ایک موجودہ بجٹ میں صوبے کی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جس حلقے میں عوام کی جو بھی ضروریات ہی اسے پورا کرتے ہوئے کروڑوں روپے کے منصوبے کی منظوری دے کر امن اقدام کیا ہے یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی دور اندیشی ہے جنہوں نے ہمیشہ کوئٹہ شہر کو فوکس رکھا وزیر خزانہ ظہور بلیدی مبارک بارک کے قابل ہیں جنہوں نے مثالی بجٹ پیش کیا ہے جبکہ ماضی میں صرف کاغذات میں ترقی ہوئی اور عوام بنیادی سہولیات سے محروم رہے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے موجودہ بجٹ میں اغبر کو گیس کی سپلائی ہلکے میں چارج کالجز کچھلاک میں ٹراما سینٹر نوہسار ڈیمز سپورٹس کانپلیک سمیٹ درجونوں اسکیمات کی بجٹ میں منظوری دے کر عوام کا دل جیت لیا ان منصوبوں کی تکمیل سے عوام کی حالت تبدیل اور علاقے میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا ہزارے ڈیمیوکریٹک پارٹی کے مقضی بیان میں گزرشتاروں صبح اسیملی کے بجٹ اطلاعات کے دوران پیش آنے والے واقعے پر شدید افسوس کے ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا کہ پارلیمانی جمہوریت میں ایسے طرز عمل کو غیر جمہوری عمل سے تابع کیا گیا متحدہ اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے ایک دیرف اسیملی کے اطراف میں ٹریفک کا نظام اور عام دوراف بری طرح متاثر ہوئی تو دوسری دیرف پورے شہر کا نظام شدید طور پر متاثر ہوا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ سیاسی جماعتیں کسی جگہ کو فتح کرنے کی کوششت میں تمام حدود عبور کرنا چاہتی ہیں عوام نے صوبائی اسیملی کے عراقین کا انتخاب اپنے مسائل کے حل اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے کیا عوام چاہتے ہیں کہ ان کے نمائندے صوبے سے پسماندگی اور غربت کے خاتمے کے سلسلے میں اپنا قدار ادا کریں مگر کسیشتہ روز کے احتجاج اور مظاہرے سے جہاں اسیملی کی بے توقعی ری کی گئی وہی سیاسی کارکنوں کے ذریعے اسیملی میں توڑ پھوڑ کر کے جمہوری روایات کو بری طرح پامال کیا گیا ہے حکومتی ارکان نے متحدہ اپوزیشن کے ارکان اسیملی کے خلاف کو جشتاروں صوبائی وزرات میزہر احمد بلے دی اور دیگر کے دستر ختم رتب قدار تحریر کے استحقاق بلوچستان اسیملی کے سیکریٹریٹ کو جمع کرا دی ہے بلوچستان اسیملی میں بجٹ لاسے قبل آہتہ صوبائی اسیملی میں اپوزیشن عراقین کے جانب سے غیر سنجیدہ، غیر پارلیمانی، غیر آئین اقدام اور نازبہ رہماق استعمال کیے گئے اپوزیشن عراقین نے اسیملی کے آہتے میں نہ صرف اپنی جماعیت کے کارکران کو اکٹھا کر کے صوبائی وزراء پر حملے کی کوشش کی بلکہ اسیملی کے ملازمین کو بھی احتجاج پر اکسایا ہمیں ہمارے آئینی اور قانونی حق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں اسیملی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا خاتون رکن صوبائی اسیملی پر حملے کی کوشش کی گئی اور سرکاری عملہ کو نقصان پہنچایا گیا اپوزیشن عراقین کے اس رویے سے نہ صرف ہمارا بلکہ پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے لہٰذا اس تحریک کو بازابتہ کرا دیتے ہوئے مجلس سے استحقاق کے سپرد کیا جائے صوبائی وزیر خزانہ میز اور احمد بلیڈی نے کوئیٹا میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نئے مالی سال دوزار اکیس سے بائیس کا انتہائے متوازن بجٹ پیش کیا ہے حکومت کی ترجیح ہے کہ ستارہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا ٹارگٹ حاصل کیا جائے بجٹ میں سولہ سو نئی ترکیاتی اس کیمات رکھی گئے ہیں امن و امان صحت تعلیم سمیت تمام شبوں کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں صبح کے فنڈز لیپس ہونے کے باتیں بلا جواز ہیں رک جو صبح وزیر خزانم میرزور احمد بلیدی نے کوئیٹا میں پوس بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نئے مالی سال دوزار اکیس سے بائیس کا انتہائی متوازن بجٹ پیش کیا ہے حکومت کی ترجیح ہے کہ ستارہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا ٹارگٹ حاصل کیا جائے بجٹ میں سولہ سو نئی ترکیاتی اس کیمات رکھی گئی ہیں امن و امان صحت تعلیم سمیت تمام شبوں کے لئے فنڈز مختص کیے گئے ہیں صبح کے فنڈز لیپس ہونے کی باتیں بلا جواز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صبحی صدر میر چنگیز خان جمالی نے کہا ہے کہ بلوچستان کی صحافت ہمیشہ سے جمہوریت کے فیروغ آئین کی والا دستی میں معاون و مددکار رہی ہے بلوچستان کے مسائل اجاگر کرنے میں یہاں کی صحافیوں کا قدار ناکاملے فراموش ہے پاکستان پیپلز پارٹی آزادیہ صحافت کی علم بردار ہے بلوچستان کے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لئے عوام اور صحافی برازدی کا تعاون درکار ہے فرزم فارم میپ کے صوبائی صدر عثمان خان کارکر کی ناساس طابعیت پر دلی افسوس ہے اللہ پاک انہیں جل سے حب دیاب کرے ان خیالت کا جار انہوں نے کوئٹر پریس لپ کے نوم متخب کابینا کو مبارک بات میش کرنے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا